فصل في المفقود ففی ظاہر الروایت انہو اذا لم يبقى احد من اقرانه حکم بموته فصل في المفقود یہ فصل ہے گمشدہ کے بیان میں مفقود گمشدہ وہ شخص جو غائب ہے گم ہے پتہ ہی نہیں جس کا کہ زندہ ہے یا مردہ ہے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا کچھ پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے مفقود تو اس فصل میں مفقود یعنی گمشدہ کے میراس کے مسائل بیان ہوں گے مفقود جو ہے زندہ ہے وہ شخص وہ غائب شخص وہ گمشدہ شخص زندہ ہے فی مالی ہی اپنے مال کے بارے میں اپنے مال کے حق میں یوں سمجھا جائے گا بھئی اپنے مال کے بارے میں جیسے کہ وہ زندہ ہے اور زندہ ہو تو اس کا مال وارثوں کی طرف منتقل نہیں ہوتا تو یہاں بھی اس کا مال وارثوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا تو مفقود جو ہے وہ زندہ ہے اپنے مال کے حق میں یہاں تک کہ کوئی وارث نہیں بنے گا یہاں تک کہ کوئی ایک بھی وارث نہیں بنے گا یعنی کوئی اس کا وارث نہیں بنے گا کسی کو اس کا مال نہیں ملے گا یوں سمجھا جائے گا یہ ابھی زندہ ہے ومیتن فی مالی غیری ہی اور یہ جو مفقود ہے یہ مردہ ہے اپنے غیر کے مال میں غیر کے مال کے حق میں اسے کیا سمجھا جائے گا مردہ ہے حتی لا یاریسہ من آہدن یہاں تک کہ یہ وارث نہیں ہوگا کسی ایک سے بھی بھئی اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہوا اور اگر یہ زندہ ہوتا تو اس کو بھی مال ملتا اس میں سے لیکن یہ ہے مفقود اور یہ غیروں کے مال میں کیا شمار ہوگا مردہ شمار ہوگا تو لہٰذا کسی سے کا یہ وارث نہیں بنے گا بھئی یوں سمجھا جائے گا اس کا اس سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تو یہ اس کے مال کا وارث نہیں بنے گا وَيُقَفُ مَالُهُ حَتَّى يَسِخَ مَوْتُهُ اور روکا جائے گا اس کے مال کو یہاں تک کہ صحیح ہو جائے اس کی موت یعنی ثابت ہو جائے اس کی موت پتہ لگ جائے اَوْ تَمْزِعَ عَلَيْهِ مُدَّتُن یا اس پر ایک مدت گزر جائے اس کا مال روک کے رکھا جائے گا بھئی اس کا جو مال تھا اس کو روک کر رکھا جائے گا یہاں تک کہ اس کی موت ثابت ہو جائے پتہ چل جائے کہیں سے کہ اس کا تو انتقال ہو چکا یہ مر چکا خلا جگہ پر یا اس پر ایک مدت گزر جائے بھئی اس وقت تک اس کے مال کو روک کر رکھیں گے کتنی مدت گزر جائے آگے ذکر کر رہے ہیں کہ اس بارے میں بہت سے روایات ہیں بھئی چند اقوال یہ ذکر کریں گے اور تقریباً ویسے دس بارہ اقوال تک ہیں اس بارے میں بھئی وقت لفر روایات فی تلکل مدتی اور مختلف ہیں روایتیں اس مدت کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں فی ظاہر روایت میں ہے کہ انہو اذا لم یق ظاہر روایت کیا ہے اس بارے میں بھئی بھئی ظاہر روایت کسے کہتے ہیں ہاں امام محمد رحم اللہ کی چھے کتابیں ان میں جو مسئلہ مذکور ہو اسے ظاہر روایت کہا جاتا ہے اور وہ کون کونسی چھے کتابیں ہیں سیرے صغیر سیرے قبیر جامعہ صغیر جامعہ قبیر مقبوط اور زیادہ یہ ہر وقت آپ کو یاد ہونی چاہیں بھئی فی ظاہر روایت پس ظاہر روایت میں ہے کہ انہو اذا لم یق احد من اخرانی ہی حکم بی موتی ہی کہ جب کوئی ایک بھی باقی نہ رہے اس کے ساتھیوں اس کے ہم عمروں میں سے حکم بی موتی ہی تو حکم لگا دیا جائے گا اس کی موت کا جب اس کے ہم عمروں میں سے تو کوئی بھی زندہ نہیں رہا تو یہ بھی یقیناً اب انتقال کر چکا ہوگا بھئی اور حسن ابن زیاد روایت کرتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے کہ انتلک المدت مئت و عشرون سنتن کہ وہ مدت ایک سو بیس سال ہے من یومی ولد فیہ المفتود اس دن سے جس میں مفتود کی پیدائش ہوئی تھی یعنی مفتود کی پیدائش سے لے کر اس دن تک ایک سو بیس سال پورے ہو جائیں گمے ہوئے ایک سو بیس سال نہیں ہوئے بلکہ جب اس کی پیدائش سے کتنے ہو جائے اس کی عمر ایک سو بیس سال کی مدت اس میں پوری ہو جائے تو اس وقت فیصلہ کر دیا جائے گا اس کی موت کا وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مئت و عشر سنین ایک سو دس سال ایک سو دس سال جب اس کی عمر ہو جائے پیدائش سے لے کر تو پھر اس کی موت کا فیصلہ کر دیا جائے گا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مئت و خمس سنین ایک سو پانچ سال ایک سو پانچ سال جب اس کی عمر ہو جائے تو اس وقت اس کی موت کا فیصلہ کر دیا جائے گا وَقَالَ بَعْضُهُمْ تِسْعُونَ سَنَةً اور کہا ہے بعضوں نے نوے سال وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اور اسی پر فتوہ ہے جسی ہے کیونکہ عام طور پر نوے سال تک بھی بہت کم لوگ زندہ رہتے ہیں اس سے زائد خاص طور پر تو بل بہت ہی نادر ہیں اور نادر کو شمار نہیں کیا جاتا تو یہ بس نوے بیان فقہہ فرماتے ہیں کہ نوے سال کا ہو جائے اور اسی پر فتوہ ہے بھئی وَقَالَ بَعْضُهُمْ اور کہا ہے بعض نے مَالُ الْمَقُودِ یہ تو انہوں نے تین چار قول ذکر کر دیئے بھئی میں نے بتایا دس بارہ اقوال تک ہیں اس بارے میں بھئی وَقَالَ بَعْضُهُمْ اور بعض کہتے ہیں مَالُ الْمَفْقُودِ مَوْقُوْفٌ الْمَفْقُودِ مَوْقُوبٌ رُوکا جائے گا الْمَفْقَالَ بَعْضُهُمْ خلیفہ کے اجتحاد تقاضی شہر کے امام حاکم جو ہے خلیفہ وغیرہ اس کے اجتحاد تک اس کے مال کو روکا جائے گا خلیفہ کے اجتحاد سے کیا مراد ہے یعنی جب اس خلیفہ کی حاکم کی رائے یہ ہو جائے کہ اب یہ مر چکا ہوگا بعضوں نے کہا کوئی مدت متعین نہیں ہے بلکہ کب تک روکیں گے جب خلیفہ اور امام کی کیا رائے ہو جائے کہ اب مر چکا ہوگا بھئی اور یہ جب بھی اس کے رائے ہو جائے تو اس وقت تک اس کے مال کو روک کر رکھا جائے گا وَمَوْقُوفُ الْحُکْمِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ اسی طرح ہے یہ بارت آپ کے کتابوں میں وَمَوْقُوفُ الْحُکْمِ اس سے پہلے کوئی لفظ تو نہیں ہے اچھا یہ خبر ہے یاد رکھئے اور مبتدہ محضوح ہے اور وہ ہے المفقود المفقود یا ہوا ضمیر نکال لیں اس کے مطابق ہوا جو راجے ہوگی مفقود کو اور مفقود جو ہے موقوف الحکمی وہ موقوف الحکم ہے یعنی اس کا حکم موقوف ہے بھئی اس کا حکم موقوف ہے فِي حَقِّ غَيْرِهِ اپنے غیر کے حق میں اپنے اپنے علاوہ کے حق میں اس کا حکم موقوف ہے یعنی اس کا حکم موقوف رکھا جائے گا غیر کے حق میں اس کا حکم موقوف رکھا جائے گا حَتَّى یُقَفَ نَصِيبُهُ مِمْ مَالِ مُورِسِهِ یہاں تک کہ روکا جائے گا اس کا حصہ اس کے مورس کے مال میں سے یہاں تک کہ روکا جائے گا اس کا حصہ اس کے مورس کے مال میں بھئی اس کا مال تو روکا گیا ہے وہ تو اس کے آگے وارثوں کی طرف منتقل نہیں ہوگا ہاں اس کے علاوہ اگر کسی اور رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے اور یہ اس کا وارث بنتا ہے اگر زندہ ہوتا تو یہ بھی کیا بنتا اس کا وارث بنتا تو کہتے ہیں اس کا حصہ روک کے رکھا جائے گا مورس کے مال میں سے اس کے مورس کے مال میں سے اس کا حصہ روک کا رکھا جائے گا جیسے حمل میں آپ نے پڑھا بھئی حمل کا حصہ روک لیا جاتا تھا اور وارثوں کو کم تر حصہ دیا جاتا تھا یہاں بھی اسی طرح ہوگا آگے آپ کو بتلائیں گے کہ دونوں مسئلے بنا لیے جائیں گے ایک صورت بنا لیں گے جس میں مقصود زندہ ہو تو پھر وارثوں کو کتنا کتنا ملتا دوسری صورت بنا لیں گے جس میں مقصود مر چکا ہو تو پھر وارثوں کو کتنا کتنا حصہ ملتا تو اس کے مطابق چر اس صورت میں وارثوں کو کم تر حصہ دے دیں گے کیا کریں گے کم تر حصہ وارثوں کو دے دیں گے اور باقی روک کر رکھا جائے گا اور خود اس کا حصہ بھی روک کر رکھیں گے بھئی حتی یہاں تک رکھا جائے گا اس کا حصہ اس کے مورس کے مال سے کما فی الحمل جیسے کہ حمل میں تھا پس جب وہ مدت گزر جائے یاد رکھیں صرف مدت کا گزر کافی نہیں ہے بھئی یہ نہیں کہ مدت گزر جائے اور اس کے بعد مال کو بے دھڑک وار ساپس میں تقسیم کر لیں نہیں پھر بھی قضاء قاضی ضروری ہے کیا ضروری ہے قضاء قاضی کا فیصلہ ضروری ہے وہ فیصلہ لکھ کر دے کہ اب اس کا انتقال ہو چکا ہوگا اس کے بعد پھر وہ وراثت کے حکام ہوں گے بھئی فَإِذَا مَوَتِ الْمُدَّتُ پس جب وہ مدت موجود ہوں گے عند الحکم بھی موتی ہی اس کی موت کے فیصلے کے وقت جس وقت اس کی موت کا فیصلہ کیا گیا اس وقت گویا ابھی مرا ہے کیا سمجھا جائے گا ابھی مرا ہے اس وقت جو زندہ ہیں صرف ان کو ملے گا مال جو اس سے پہلے مر چکے ان کو نہیں ملے گا وما کان موقوفا لا جعلی آپ کی کتابوں میں بھی جعلی ہی ہاں میری کتاب میں لا جعلی ہی ہے بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے لا جعلی ہی نہیں بلکہ لی اجلی ہی وما کان موقوفا لی اجلی ہی اور وہ مال جو مورس ہی اس کے مورس کے وارس کی طرف کس کو لٹھا دیا جائے گا اس کے مورس کے جو اور وارس تھے جن کا حصہ روکا گیا تھا ان کی طرف کیا کیا جائے گا جن کے حصے کم دیئے تھے بعضوں کو حصے اس کی وجہ سے کم ملے ہوں گے بعض اس کی وجہ سے بلکل محروم ہو گئے ہوں گے اگر یہ نہ ہوتا ان کو ملتا اور اگر یہ ہم نے حساب کونسا مثل لگایا اس میں یہ زندہ کی ہونے واری صورت تھی اور اگر اس کو مرتفع کیا جاتا تو ان کو بھی مال ملنا تھا تو چاہے کسی کو سرے سے محروم کر کے مال کی گئی تھی تو جن جن کا حصہ روکا گیا تھا وہ ان کو دوبارہ دے دیا جائے گا اگر ان میں سے وہ لوگ زندہ ہوئے اگر زندہ نہ ہوئے تو پھر ان کے وارثوں کو دے دیا جائے گا تو یہ معنی ہے وما کانا موقوفا لعجلہ اور وہ مال جو روکا گیا تھا اس مفقوط کی وجہ سے یرد الہ وارث مورث ہی اللذی وقف مال ہو تو یہ مال لوٹا دیا جائے گا الہ وارث مورث ہی اس کے مورث کے اس وارث کی طرف اس کے ترجمے پہ توجہ رکھ اس کے مورث کے اس وارث کی طرف مال لوٹا دیا جائے گا اللذی وقف مالوہ جس کے مال کو روکا گیا تھا اور ضابطہ جو ہے مفقود کے مسائل کی تصحیم میں وہ یہ ہے کہ تصحیم کر لی جائے مسئلہ کی اس کی زندگی کے تقدیر پر اس کی زندگی کے فرض کرنے کی صورت پر کیا کر لیا جائے مسئلہ کی تصحیم یعنی ایک مسئلہ بنا لیں گے کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو مال اس طرح تقسیم ہوتا اس کے مورد کا انتقال ہوا ہے مال اس کو بھی ملنا تھا تو اس طرح تقسیم ہوتی پھر تصحی کر لی جائے مسئلہ کی اس کی وفات کی تقدیر پر اس کی وفات کو فرض کرتے ہوئے کہ اگر یہ مردہ ہوتا پھر اس طرح مال کی تقسیم ہوتی اور باقی کا عمل وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دیا حمل کے اندر باقی اسی طرح کر لیا جائے گا بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت السلام